اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہے سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزید میں ہوں گے جی جناب آج کا ڈے تھری ہے عید کا اور میں نے کرنے کے لئے بہت سارے کام ہیں تو چلیے چلتے ہیں مل کے کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں کہ میں کیا گیا کر رہی ہوں آج کی دن اور آج کی دن میری کیا مسروفیات ہیں خیر سے محیمان وغیرہ سب چلے گئے جی تو جناب چلیے جی چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں کیونکہ آج مجھے اوپر والے پورشن کی صفائی کرنی تھی کیونکہ اوپر والے پورشن میں کافی کام ہونے والا تھا کل میں نے تھوڑے سے کپڑے واش بھی کیے تھے اور وہ بھی ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے پھلائے ہوئے تو یہ دیکھیں گرمی بہت زیادہ ہے دوبی بہت زیادہ تھی تو یہ دیکھیں جی کپڑے شپڑے ہر جگہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں میں نے یہ کل واش کر کے ایسے رکھتے تھے کیونکہ بارش کا موسم تھا کبھی بارش آری تھی کبھی جاری تھی اس طرح سے تھا تو میں نے یہ اندر ہی ڈال دی تھے چلے جی ہم چلتے ہیں سالہ کچھ ہی نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں پورا پورشن اوپر والا تو زیادہ تر میں نیچے ہی ہوتی ہوں نیچے ہوتا ہے تو اوپر کا اتنا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اوپر مجھے ویڈیو وغیرہ شوٹ کرنے کے لیے یا کوئی کام وغیرہ ہو تو پھر بھی اوپر آنا ہی پڑتا ہے یہ دیکھیں جی جناب پورا اوپر والا پورشن محسی ہوا ہے سب بکھڑا ہے تو چلے جی چلتے ہیں سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس روم کی طرف کرتے ہیں یہ روم ایزا میرا گیسٹ روم بھی ہے اور ایک لانڈری روم بھی بن گیا ہے کیونکہ واشنگ مشین اس کے واش روم میں رکھی ہوئی ہے آٹومیٹک ہے جو تو اس وجہ سے یہاں پہ زیادہ تھوڑا سا کھلارہ وغیرہ پڑا رہتا ہے چلے جی چلتے ہیں سب سے پہلے سارے کچھ کلین کرتے ہیں میں نے جی اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے سارے کپڑوں کو میں نے تیع کرنا ہے جس جس کے جو جو کپڑے ہیں وہ تیع کرنے ہیں کچھ کپڑے واش ہونے والے تھے سب سے پہلے میں نے سوچا کہ چلو کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہوں ساتھ ساتھ کپڑے واش ہوتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا کام بھی ہوتا رہے گا یہ نے جی واشنگ مشین میں میں نے اپنے کپڑے ڈال دی جو واش ہونے والے تھے اور ٹائم لگا کے چلے جی میں باہر آ گئی ہوں اور جی اب میں نے یہ سارا سب سے پہلے اس روم کی میں نے بیٹ شیٹس مگا رہا تھیں جو وہلا کیبن میں نے آرینج کیا صحیح کیا جو یوز کرنے والی تھے وہ اوپر رکھی ہیں جو یوز کرنے والی نہیں تھے وہ نیچے رکھی ہیں تو لے جی جناب میں نے یہ پوری بیٹ شیٹس کا جو کھانا تھا وہ پورا آرینج کر لیا ہے اور روم کے میں جس کے جو جو کپڑے تھے میں نے اپنے کپڑے اپنی کپڑے میں رکھ دیا مہت کے مہت کے رکھ دیا ہیں جی جس کا جو جو تھا وہ میں نے رکھ دیا دیکھیں جی کتنا اچھا سے میں نے طریقے سے پورا روم اپنا نیٹن کلین کر لیا ہے اب لگ رہا ہے نا انسانوں والا روم ہاں جی ایسے کرنا چاہیے ورنہ تو اس طرح بکھرا ہوا تھا گھڑی کا ٹائم اس نے خراب ہے کیونکہ گھڑی روکی ہوئی ہے اس کا سیل لانے والا ہے تو وہ انشاءاللہ لے آئیں گے تو پھر اس کو بھی اوہن کر لیں گے یہ دیکھیں جی ارام یہ ہم نے پورا روم اس طرح سے نیٹن کلین کر لیا ہے یہ بیٹ میرا شادی کا تھا چلیں جی اب چلتے ہیں جی دوسرے روم کی طرف یہ والا روم جو سامنے والا ہے اس میں جی میں نے کل اور موسٹ آدھا کام کر لیا تھا اس کی بیٹشیٹ وغیرہ چینج کرنی تھی تھوڑی بہت دسٹی وغیرہ رہتی ہے وہ میں اب کر لوں گی اور اس کا کافی کام میں نے کل کر لیا تھا لیں جی اس کو روم کا بھی ہم نے کر لیا ہے اور یہ میرے ہزبن زیادہ روم یوز کرتی ہیں ان کا ہی کبر نہیں ہے ان کے کپڑے شپڑے ہر چیز ان کی یہاں پہ ہوتی ہے وہ فون پر بات چیز وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر اوپر بیٹھتی ہیں تو یہ وہ یہاں پہ اپنے فینڈ کے ساتھ اس روم میں زیادہ تر انجوائے کرتے ہیں نیوز وغیرہ سننی ہو کیونکہ ہم انہیں نیچے نیوز نہیں سننے جاتے تو وہ نیوز سننے کے لئے اوپر روم میں آ جاتے ہیں لیں جی یہ روم بھی ہم نے نیٹ این کلین کر لیا ہے اب چلتے ہیں جی ساتھ والے روم میں لیں جتنے مجھے واضح آگئی تھی کہ جی واشنگ مشین میں کپڑے واش ہو گئی ہے ایک منٹ رہ گیا تھا اس کا میرے ٹائم لگا دیا تھا تو جی ایک منٹ رہ گئے تھے واشنگ مشین کے کپڑے واش ہو چکے ہیں اور ڈرائے بھی ہو چکے ہیں سپین بھی ہو چکے ہیں تو اب چلیں جن کو ڈال دیتے ہیں جلدی سے تاکہ ساتھ ساتھ ہمارے جتنا میں نے کام کیا ہے اتنی دیر میں کپڑے واش ہو چکے تھے اور اب میں نے باہر کے سائٹ پر ان کو ڈال دے کیونکہ باہر اچھے خاص دھوپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے باہر والی سائٹ پر یہ میں نے کپڑے بھی ڈال دی ہیں تاکہ جلدی جلدی سوک جائیں چلیں جی اب اس روم کی طرف چلتے ہیں یہ روم میرا میک اپ روم ہے اور ہار اس کا دیکھنے کیا ہوا ہے یہاں پر بیٹھ کے میں ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں میک اپ وغیرہ کرتی ہوں تو یہ میرا میک اپ روم ہے چلیں چلتے ہیں اب اس کو ارینج کرتے ہیں سب سے پہلے یہ فالتو کپڑے شپڑے جو بھی ہیں ان کو اکٹھے کرتے ہو علماریوں میں لگاتی ہوں جو جہاں جہاں کی چیز ہے یہ دیکھیں جی کتنی جلدی میں نے کر لیا ہے حالانکہ اتنی جلدی کیا نہیں تھا کافی ٹائم لگا تھا مجھے لیکن آپ لوگ کے میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں دکھا سکوں کہ میں کس طرح سے رہتی ہوں کس طرح سے میں سارا کام کرتی ہوں تو یہ دیکھیں اور یہ کام میں میں نے خود کیا ہے میری میڈ نے یا ہیلپر نے نہیں کیا کیونکہ وہ سب چھٹی میں گئی نہیں ہے عید کی تو سارا کچھ میں نے کیا ہے دسٹنگ کی ہے سارا کچھ کیا ہے جو بھی کیا ہے تو یہ میں نے کیا ہے یہ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں کتنے آرام سے کتنا اچھا نیٹ ان کلین میں نے روم اپنا ساف کر لیا ہے انشاءاللہ اس کا میں آج کل میں اسی بھی لگوال ہوں گی اس روم میں کیونکہ مجھے میک اپ کرنا ہوتا تو ذرا گرمی لگتی ہے تو انشاءاللہ ایک دو دنوں میں لگ جائے گا انشاءاللہ یہاں پر یہ دیکھیں جی فائنل لوک ہے مرے روم کی آپ جی روم کے باہر جو ہمارا کچن کے ایریا اور جی سٹنگ ایریا ہے جو ٹی وی لاؤنج کا لگا رہے ہیں جو ابھی کہہ لئے یہ دیکھیں جی یہ کتنا یہاں پر بھی کھلارا مچا ہوا ہے اب اس کو ساف کرتے ہیں جو جو چیز جہاں جہاں کیا ہے وہاں وہاں رینج کرتے ہیں کچن ساف ہی ہے کل کچن میں اوپر کھانا بنا تھا تو اس لئے زیادہ گندہ تھوڑا سبس تھا لیکن یہ ساف ہی ہوتا ہے کیونکہ اوپر کچن میں کوکنگ بہت کم ہوتی ہے تو یہ کچن بھی ہم نے نیٹ ان کلین کر لیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہر چیز بتا رہی ہوں دکھا رہی ہوں کہ جس طرح سے جو جو ہے اور اوپر یہ دیکھیں جناب کتنی جلدی نہیں کر لیا میں نے حالانہ کتنی جلدی ہوا نہیں تھا کافی ٹائم لگا تھا یہ دیکھیں جی یہ بھی میں نے پورا نیٹ ان کلین کر لیا ہے سارا کچھ ارینج کر لیا ہے جو جو چیز جہاں جہاں کی تھی وہ وہ میں نے رکھ دی ہے اس طرح سے یہ سامنے چرپائی پڑی ہے اس کے اوپر یہ بڑا مزہ آتا ہے مجھے یہاں پر بیٹھ کے میں اکثر وائس آور وغیرہ بھی کرتی ہوں اور یہ میرا فیوریٹ جگہ ہے پورے گھر میں جو میں سب سے زیادہ یہاں پر بیٹھتی ہوں اوپر آکے تو یہ چرپائی بڑے مزے کی ہے تو یہاں پہ آکے میں بیٹھتی ہوں جب میرا دل کرتا نا کہ میں کہیں جاؤں تو میں اوپر آکے اس روم میں پورشن میں آکے اوپر آکے بیٹھ جاتی ہوں یہ جی جناب یہ والا بھی ہم نے پورا سی صحیح طرح سے ارینج کر لیا ہے سب کچھ اب جناب یہ دیکھیں جی آپ بھی مجھے آئیڈیاز دیجئے گا کہ میں کیا مزید کچھ نیا کروں یہاں پہ یا کچھ جہاں پہ آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں جب یہ میری باہر والی سائیڈ ہے یہ بھی میرے نیٹن کریم کالی تھی اور یہ سارا کام میرا مجھے دو گھنٹے لگے تھے لیکن میں نے دو گھنٹے میں بڑا اچھا سب کچھ کر لیا تھا اوپر میرا پورشن انشاءاللہ وہ بھی آپ کو میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ میرا جو تھاڈ فرور جس پہ میں نے آپ کو آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کیا ہے لے جی جناب سب کچھ ہو گیا ہے لے جی جناب یہ وہ روم ہے جہاں پہ میں کپڑے واش کر رہی تھی اور یہ باہر کا ہے چلے جی چلتی ہیں میں وہ ختم ہیا ہےی بھول ہے نے نیچے آگا کہ میں نے چاولوں میں نے سے simultaneously رکھی تھی میں نے ایک سوچا تھا کہ چاولوں کو میں نے کب سے بھولا تھا بھول کر لیا mix مینے اچھی تھیو سے پیچھے نکالتے ہیں کہ پیچھے نکالکے میں نے لو میں لگانی تھی بالوں میں پہ لیا تو صوت نہیں گیا Skype کتے میں들 کی ت cheekを گسرر اور میں فریش بھی ہو گئی تو مجھے پتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو مجھے کومنٹ بکس میں ضرور پتائیے گا مجھے دعا میں یاد دکھیں گا اللہ حافظ